پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مجھے آپ سے یہ کہنا ہے حضرت اب جیسے ماشاءاللہ رمضان المبارک کا پاک مہینہ چل رہا ہے تو میں کنفیوز ہوں اس میں میں کس طرح سے عبادت کروں کہ اللہ تعالیٰ متسوش ہو جائیں اور مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف میرا ذہن جو ہے پوری طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے تو مجھے یہ پوچھ رہا ہے کہ اس حوالے سے مجھے کیا معامولات کرنے ہیں آپ نے جو پچھلی بار بتایا تھا کہ یوٹیوب پہ اور اس روح پہ آپ نے ڈالا ہوا ہے تو میں اس سے سرچ نہیں کر با رہا ہوں اچھا بہت شکریہ ہے شانواز صاحب ٹھیک ہے آپ کا سوال موصول ہو گیا ہے حضرت سیس ٹھیک ہے ماشاء اللہ شانواز صاحب آپ دلی سے کال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے اور آپ ہمارے مرید بھی ہو گئے اور رمضان مبارک میں کیا معامولات کروں اس حوالے سے آپ کنفیوز ہیں تو اس حوالے سے میں نے جو اپنے جہاں وہ فیس بک کے اوپر جو ہے وہ مفتی مریعہ مداخون کی جو فیس بک اس پہ یہ معامولات ڈالے ہوئے ہیں کہ رمضان میں آپ نے کیا کیا معامولات کرنے ہیں اس کے علاوہ ویڈس اپ کے جتنے گروپس ہیں سب گروپوں میں نے بھیجا ہوا ہے وہ سب معامولات تو آپ جہاں وہ مجھے اپنے ویڈس اپ کے اوپر رکیسٹ کر دیں تو میں انشاءاللہ آپ کو بھیج دیتا ہوں میرا ویڈس اپ نمبر نوٹ کر لیں 347 458 9061 تو سکرین پہ بھی آ رہا ہوگا تو اس پہ آپ جہاں مجھے رکیسٹ کر دیں تو میں آپ کو برائے راز بھی وہ معامولات بھیج دوں گا جو آپ نے رمضان المبارک میں کرنے ہیں اس کے علاوہ جو ہے میں نے جو ہے ابھی جو ہے وہ شروع سیگمنٹ میں بتایا کہ چار بنیادی کام کرنے کے اس میں آپ شروع کر دیں ایک تو یہ ہے کہ کلمہ طیبہ جو ہے سوالات کر لیں اور استغفار جو ہے وہ سترزار کر لیں اور اللہ میں انی اصالک الجنہ واعوذبک من النار یہ جو دعا ہے یہ ایک سو پچیس مرتبہ ہر نواز کے بعد کر لیں اس کے علاوہ جو آپ بیس ترابیاں پڑھیں اور جو قرآن کریم کی ترابی جتنی ہو سکتی وہ کریں اور دن بر روزے کو اپنے آداب و شرائط کے ساتھ پورا کریں بس رمضان بھی یہی کافی ہے اسی سے انشاءاللہ آپ کو منزل مل جائے گی مزید معامولات آپ کو پہنچ جائیں گے میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں مزید معامولات آپ کو پہنچ جائیں گے میں بھی دل سے دعا کریں